اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہے آپ کو ہمیشہ اللہ پاک ہستا مستا رہے تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں جی سٹارٹ دو دن ہو گئے میں نے کوئی ویلاغ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا اس کی کچھ خاص وجوات تھی تو سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ سے معذرت معافی کیونکہ ویلاغ دو دن اس لئے وجہ سے شیئر نہیں کر سکے کہ مجھے ہم نے کیا سفر سیلکوٹ کا یہاں سے ایک بھائی کو بھیجنا تھا بہر دبائی کے لئے جا رہا تھا اس کو ہم نے رخصت کیا آٹھ سے دس گھنٹے وہاں پہ لگ گئے آنے میں اور آٹھ سے دس گھنٹے جانے میں لگ گئے یہ ٹوٹل بیس سے پچیس گھنٹے سمجھے کہ ہمیں سفر پڑ گیا جس کی وجہ واپسی پہ جاتی ہو تو مجھے طبیعت ٹھیک تھی واپسی پہ مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جس کی وجہ سے میں ویلاغ نہیں بنا سکا کل میڈیسن لی ہے تو اب جا کے کچھ نہ کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے تو آج تقریباً دس کا ٹیم ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ویلاغ میں شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں ڈیلی کی بیسس پہ لیکن دو دن کے لیے نہیں کہا سکا اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کے معذرت تو ویلاغ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل ویکی ویلاغ کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر دیں دوستو سا شیئر بھی کر دیں اور بیل ایکن بڈر پیس لازمی کریں تاکہ نئی سی نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے آج کا جو ویلاغ ہے آج تقریباً دو سے تین دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی پورے علاقے میں ہمارے میں جتنے بھی علاقہ ہوگا اس میں دو سے تین دن کی جتنا بھی جنگل کھڑا ہے سارا کا سارا ختم ہوگا تو پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ بتائیں کہ دو سے تین دن دن کتنی کام کی مکمل صفائی ہو گئی ہے اچھا جی اس ایریے میں آپ کو دیکھیں نظر لگاتے رہیں توڑ تک کوئی اینڈ تک کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ہر طرف جنگل بھی جنگل تھا ٹھیک ہے لیکن اب بھی کوئی بھی چیز یہاں پہ مکمل طور پر صفائی ہو گی دیکھیں دکان بھی آپ کو سامنے کلیر نظر آ رہی ہے یہ والا باجرہ کھڑا ہوا ہے یہ کیونکہ ابھی انگیلہ تھا جس کی وجہ سے یہ کام اس کو ابھی جلدی اتنی جلدی ختم نہیں کر سکے باقی یہ یہ آپ دیکھیں دو پچھلی ویڈیو میں دیکھیں یہاں پہ مکمل طور پر سارا کا سارا جنگل تھا لیکن دو سے تین دن کے اندر اندر یہاں سے بھی سارا کا سارا کلیر ہو گئے صرف اور صرف یہ تاکی بچی پڑی ہے کیونکہ ابھی لوگوں کو جلدی ہو گئی ہے لوگوں کے پاس اتنا اٹیم نہیں ہے کچھ جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ اس کو جلدی سے کھینچیں گندم کا سیزن بالکل بھی اینڈ پہ پڑا ہوئے ہیں ابھی یہ کارٹ کے رکھ گئے ہیں مشین آئے گی پہلے مزور ایک ہی جگہ بھی اس کی ساری کی ساری دھیریاں لگائیں گے وہ باجرے کی جو سٹے پڑ ہوئے ہیں یہ پڑا ہوا ہے وہ پہ ہر جگہ ایک ہی جگہ بھی جمع کریں گے دو سے تین دھیریاں ٹوٹل بنائیں گے پھر یہ آئے گا ٹریکٹر والا اس سے پھر یہ تریشر کے ساتھ اس کو اٹھا دے گا یہ جو کانے پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں لوگ اگر کسی کے اپنے نہیں ہوں مال مویشی نہیں ہوں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر اندر اس پہ مکمل آپ کو اس طرح حل نظر آئے گی جیسے یہ نظر ہوا رہا ہے اسی طرح مکمل آپ کو اس کی بھی حل نظر آئے گی کیونکہ یہاں پہ اتنا بھی ٹیم نہیں ہے ایک سیزن بلکل اینڈ ہو گئے تو لوگوں کو کوشش کیونکہ آگے پھر گندم بارشوں کے سیزن میں آ جاتی ہے یا رمضان کے اندر آ جاتی ہے اس لئے لوگ کوشش کرتے ہیں رمضان سے پہلے اس ابھی تو پھر بھی لازمی رمضان میں آئے گی لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی ٹیم سے ختم ہو سکے اس کے لئے ہم نے گھاس لے کر آگئے ہیں جو ہم اس پہ برسین اور جو ہم نے اگانی ہے جودری اس کو انشاءاللہ یہ بھی ہم دو دن ایک یا دو دن کے اندر اندر اس کی بھی ہم مکمل طور پہ ساری کے سارے اس کے اوپر بھی اگا دیں گے کیونکہ گئے کے لئے بھینسوں کے لئے سردیوں میں آگے ہمارے پاس پھر گھاس کی کافی کمی ہوتی ہے جتنا بھی مال ہوتا ہے سارا کا سارا یہاں گھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی رکاوٹ پڑتی ہے کیونکہ گاؤں والے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں حال کوئی اپنا گھاس اگاتا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آر ہوگا بٹیوگل کی قریب لوگوں نے وہاں پہ گھروں کے ساتھ ساتھ اگانا شروع کر دیئے ہمارا یہاں پہ گھر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ہی اس کو اگائیں گے مکمل یہ ساتھ والے کسی اور کا ہے یہاں پہ کوئی اور اگر ساتھ پھر کسی اور کا ہے تو یہاں پہ کسی اور انشاءاللہ یہ دو سے تین دن کے اندر اس کو بھی ہم اگا دیں گے لوگوں نے یہاں پہ ابھی دیکھیں گندم کو جو پانی لگانا شروع بھی کر دیئے یہ تقریباً آج ہی کا پانی چل ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو خالی جو نظر آ رہی ہے یہ جو بنی ہوئی اس کے اندر بھی گیلہ ہے سیم ہے سارا یہ دیکھیں یہاں سے مکمل سارا پانی آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کسی جگہ بھی لیند جاتی ہے پانی کی تو پانی کا جو پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ ہے سامنے تو وہاں سے پھر پانی آتا ہے یہاں پہ اس طرف بھی جاتا ہے ہر دیکھر لیند نہیں پہنچ جا سکتی تو یہاں پہ پھر لوگوں نے پانی آگے اس طرح لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ پانی لگانا شروع کرتی ہے اور یہ دیکھیں آپ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ دو تین دن کے اندر اندر چار دن کے اندر اندر گندم دوبارہ سے اگ گئی ہے یہ ہفتہ کے سے پہلے دس دن سے پہلے یہاں پہ بلکل باجرہ تھا پانی دن کے اندر اندر یہ بھی بڑی ہوگی اور یہاں پہ بھی اگ جائے گی سردیوں کے لیے سردیوں کا موسم ہو گیا ہے سٹارڈ تو اس کے لیے ہم نے ہفتہ دس دن پہلے بسرے دے دیئے تھے بنوانے کے لیے تو کچھ دن پہ بعد کل گیا نہیں کل کا ٹیم دی پرسوں گیا تھا پرسوں انہوں نے بات ہے نہیں ان کی کیونکہ فوت کی ہو گئی تھی تو آج جا کر انہوں نے بولا کہ آج آپ آ جائیں اور بسرے اٹھا کے لے جائیں اپنے تو آج کیونکہ سردی ہیں ابھی دھیات میں تو کافی زیادہ سردی بڑھتی ہے شہر میں تھوڑا سا فرق ہوگا ٹمپریچر کا واقعی دھیات میں ابھی بھی سردی بلکل سٹارٹ ہوگی تو آج جانا ہے بسروں کے لیے بسرے لے کے آنا ہے سردی کے لیے اٹھا کے لے کے آنے تھے وہ ہم نے دیئے ہیں پنچہ تقریبا ہمیں ٹیم تو کافی لگایا لیکن ہم وہاں سے لے کر واپسی پہ ابھی گئے تھے شہر میں شہر سے پھر ہفتہ دس دن پہلے ہو گئے ہیں دیئے ہوئے تھے تو ابھی جا کے پہنچے تو ابھی ہم نے جا کے گھر پہ لے کے آ گئے ہیں کیونکہ سردی ہیں آگے سردیوں کے لیے استعمال پھر زیادہ ضرورت پڑھتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویلاغز پسند آئے گا تو پسند آئے تھے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ویکی ویلاغ کو لازمی سبسکرائب لازمی کیے کریں اور بیل ایک انڈ بٹن پریس لازمی تبہیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اپنا دھیل سارا خیال کریں اپنی فیملی کا خاص خیال کریں